السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز دوستو سب سے پہلے میں اپنے تمام دیکھنے والے بھائیوں کو اور دوستوں کو اور اپنی پردہ نشین عزتدار ماں اور بہنوں کو ماہ شابان کی پندروی رات ہے جسے شب برات کے نام سے بھی جانا جاتا ہے سب سے پہلے میں آپ کو اس کی مبارک بات پیش کرتا ہوں اور اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک اس رات کے صدقے ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما کر جو لوگ رزق کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں اللہ پاک ان سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے دوستو آج میں شب برات کے حوالے سے ایک ایسی تسبیح کا عمل آپ کو بتانے جا رہا ہوں جس کا ویرد کرنے سے اللہ پاک آپ کی رزق میں برکت کر دے گا آپ کی روزکار کا ذریعہ بنے گا اللہ پاک آپ کو اتنی دولت سے نواز دے گا کہ آپ کے پاس دولت کی کمی نہیں آئے گی کیونکہ وہ مالک ہے وہ خالق ہے وہی سب کو رزق عطا کرتا ہے جسے چاہے دولت دے دے مالا مال کر دے اور جسے چاہے دولت لے لے وہ سب اسی کے ہی اختیار میں ہے ہم تو صرف بندے ہیں ہم کچھ کر نہیں سکتے سوائے دعا کے ایک دعا ہی کے طریقے سے ہم اپنے اللہ سے کچھ بھی مانگ سکتے ہیں اور اسی دعا کے ذریعے اللہ پاک ہمیں رزق عطا فرماتا ہے دوستو آپ کو یہ عمل لازمی کر لینا ہے جو شابان کی پندروی رات یعنی شب برات کا عمل ہے آج کی یہ رات بہت ہی زیادہ خاص رات ہے جسے شب برات کے نام سے بھی جانا جاتا ہے جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ شابان اسلامی سال کا آٹھوہ مہینہ ہے اس مہینے کو اسلام میں خصوصی انتیاز حاصل ہے اور کیوں نہ ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے بعد شابان سے زیادہ کسی بھی مہینے میں اتنے روزے نہیں رکھتے تھے جتنے شابان میں رکھتے تھے بلکہ پورے شابان کے ہی روزے رکھ لیا کرتے تھے ایک موقع پر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کیا آپ کی نزدیک زیادہ پسندیدہ شابان کے روزے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ پاک اس سال مرنے والے ہر جان کو لکھ دیتا ہے اور مجھے یہ پسند ہے کہ جب میرا وقت رخصت آئے تو میں روزے کی حالت میں ہوں دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اللہم آمین دوستو اب عمل کی طرف بڑھتے ہیں تسبیح کا جو عمل ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں اس میں آپ کو سب سے پہلے یہ کرنا ہے کہ شب برات کی رات جو کہ آج ہی کی رات ہے اس رات عشاء کی نماز ادا کرنی ہے اور اس کے بعد گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ کو اللہ پاک کے تین اسم مبارک کی تسبیح پڑھ لینی ہے اور وہ اسم مبارک یہ ہیں یا عزیزو یا وہابو یا رزاکو یہ اللہ پاک کے تین نام ہیں ان تینوں ناموں کی آپ کو ایک تسبیح پڑھ لینی ہے یعنی ان تینوں ناموں کو ملا کر آپ کو ایک تسبیح پڑھ لینی ہے یعنی یا عزیزو یا وہابو یا رزاکو یہ ایک مرتبہ ہوا اسی طریقے سے آپ کو ان تینوں ناموں کی ایک تسبیح پڑھ لینی ہے ان کا ورد کر لینا ہے اس کے بعد اخیر میں پھر گیارہ مرتبہ آپ کو درود پاک پڑھ لینا ہے پھر اللہ پاک سے اپنے رزق کے لیے دولت حاصل کرنے کے لیے روزگار کے لیے دعا مانگنی ہے اور آپ کو پورے یقین اور بھروسے کے ساتھ پڑھ کر یہ دعا مانگنی ہے انشاءاللہ اللہ پاک اس مبارک رات کی برکت سے آپ کے رزق میں برکت فرمائے گا آپ کی ہر پریشانے کو ختم کر دے گا اور آپ کو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ اس خاص رات میں اگلے سال تک کا رزق لکھا جاتا ہے کس کو مرنا ہے اور کس کو جینا ہے وہ آج رات نو اپریل دو ہزار بیس شابان کی پندروی شب میں لکھا جائے گا اللہ پاک ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے آمین اللہم آمین